اسلام علیکم ہے نا تو وہ یہی لگ رہا ہے کہ سار جی میں تھے بالکل کنال پسو کھاندہ ساں ایڈا مسکین ساں ایڈا پولا ساں میں انہوں کوئی پتہ نہیں سی میں انہوں سارے میسیوز کر دے رہے ہیں کہتے ہیں عدلیہ کا وہ اترام نہیں ہے جو میرے زمانے میں ہوتا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے زمانے میں تو عدلیہ کی ویڈیو لیکس ہوئی ہیں وہ تو نیچے سیول جاج سے لے کے عطا بندیال تک کہ کس سے بڑے مشہور ہیں تم کہتے ہو کہ عدلیہ اس وقت بڑی اچھی تھی پھر کہتا ہے جی فوج بڑی اچھی تھی ہائے ہائے اس بات پہ تو کوئی ماری سکتا ہے نا سر قربان ہو سکتا ہے فوج کیسے اچھی تھی سارا منحوس وہ جو فیض حمید تھا تیرا چمچہ جس کے ذریعے تو سارے کام کروا رہا تھا اس نے پوری دنیا کو آگے لگایا ہوا تھا پانچ منٹ میں جسٹس شوقت عزیز صدیقی کو فارق کیا مظاہر نکوی جو کرپشن کا بادشاہ سمجھا جاتا ہے جس کے خلاف پاکستان بار کونسل نے پاکستان بار کونسل نے ریفرنس دائر کیے ہیں وہ بڑا جناب اس کو فیض حمید سپریم کورٹ میں لانے والا اس کو بچانے والا آپ جسٹس شوقت عزیز صدیقی کی باتیں سنی ہے نا آپ نے کہ اس کو فیض حمید نے بچایا اور پھر فیض حمید نے اس کو سپریم کورٹ میں لے کے آیا ٹھیک ہے جی تو وہ جس اس دمانے میں فوج بڑی اچھی تھی اب جناب فوج کا برا حال ہو گیا ہے اور اب فوج بری ہو گئی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اچھا جی اس کے بعد کہتے ہیں جی اب نیب کا بھی وہ حال نہیں ہے جو میرے زمانے ہوتا تھا آج توبہ توبہ نیب کا چیرمین وہ سارتا پا والا سارتا پا والا جو عمران اس کو صبح و شام فون کر کے کہتا تھا آج شاید خاکان عباسی رو پھڑنا ہے تو آج مریم اورنگزیب آج مریم نواز آج سعد رفیق آج سلمان رفیق آج جناب شاید خاکان عباسی اور تو نے تو کوئی بندہ نہیں چھوڑا تھا فضول انسان عمران خان فضول انسان تم نے پاکستان کے ہر ادارے کو تباہ کیے ہیں اور آج تم کہتے ہو کہ نیب بھی میرے دور میں اچھی تھی اچھا جی تو بات یہ ہے کہ اس وقت سارا یہ کاروائی ہو رہی ہے وہ سمجھا جا رہا ہے کہ جناب میرے دور میں سارے ادارے اچھے تھے تمہارے دور میں سارے ادارے اچھے تھے اور آپ جو ٹھیک ہے اب وہ ادارے برے ہو گئے ہیں ٹھیک ٹھینک یو آپ وہ ادارے کیسے برے ہو گئے ہیں جی ٹھیک ہے آپ نے تو اداروں کو تباہ کیا ہے آپ نے آپ نے ایک انسان کو تباک نہیں ہے اتاروں کو تباک کیا اس لیے آپ وہ کہتے ہیں جی کہ چھجدہ بولے پرون کی بولے اس لیے آپ کا کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ ایسی باتیں کریں اور لوگوں کو گمراہ کریں اور اپنے من پسندیدہ چینل پر انٹرویو دیں اور اپنی بے گناہی بہت معصوم بن رہے ہو تم بہت معصوم بن رہے ہو انہوں نے کہا جی آج دیکھو اس کا نام بھی آپ ٹی وی پہ نہیں لے سکتے عمران خان کا نام نہیں لے سکتے کوئی وزیر نہیں لے سکتا مریم نواز نہیں لے سکتا تو یہی کام تم نے نواز شریف کے ساتھ کیا تھا نواز شریف کی تقریر کی تو اب بھی پابندی ہے اس کی اوپر نواز شریف کی تقریر کی اوپر اب بھی پابندی ہے اور یہ کام کس نے کیا تھا تم نے کیا تھا پیمرہ تم نے اپنے ہاتھ میں کیا ہوا تھا تم نے تو تم اداروں کا نام ہی نہ لیا کرو تم نے اداروں کا علف دال علف رے یہ سب چیز ایک ایک کر کے خراب کی ہے آج تم معصوم بنتے ہو روزانہ آ جاتے ہو انٹرویو دینے کے لیے اب تو آپ کے تو اتنی گندی زبان ہے فوج کے خلاف بغاوت آپ نے کی ہے آرمی کے خلاف بغاوت آپ نے کی ہے آپ تو بولنے کے قابل ہی نہیں ہے کوئی شرم اور لحاظ والا بندہ ہوتا نا تو یقین کرو بغیر پانی کے چلو بھر کے اس میں ڈوب جاتا بغیر چلو کے لیکن نہیں سارجی غیرت عزت حمیت حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے وہ غیرت اور وہ آپ کے پاس نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ یہ ساری باتیں کریں اس لیے اتنا معصوم نہ بنو یہ وہ کیا کہتے ہیں اتنا بے سمت نہ چل لوٹ کے گھر جانا ہے ٹھیک ہے تو یہ صورتحال ہے اور میں وہ امران خان کا جو انٹرویو سن رہا تھا تو مجھے بڑی ہنسی بھی آ رہی تھی افسوس بھی ہو رہا تھا کہ یہ اس کو نا جھوٹ بولتے ہوئے اس کی آنکھوں میں شرم بھی نہیں آتا ہوتا ہے نا کئی دفعہ وہ کہتا ہے کہ جی مجھے بڑی شرم آ رہی ہے کہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو اس کی آنکھوں میں بھی شرم نہیں ہے کہ یہ وہ وہی باتیں کر رہا ہے جو اس نے لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے کی تھی نا وہی باتیں اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ امران خان جو مگر مچ کے آنسو بہا رہا ہے آج اس کو طاقت میں لیاؤ یہ ویسے ہی کرے گا آرمی کو تباہ کرے گا میں جی کمر جوید آج اس نے ایک اور بات کی ہے کہ میں اگر چاہتا نا تو میں کمر جوید باجوا کو ڈی نوٹیفائی کر سکتا تھا اس کو نکال سکتا تھا اسی کی گود میں بیٹھ کے تم نے مزے لیے ہیں اور اقتدار تک اسی گود میں بیٹھ کے تم آئے ہو تم یہ بات کہہ سکتے ہو تم تو آخر دم تک یہ تھا تمہیں کہ شاید مجھے یہ کچھ نہیں کہیں گے اور جس طریقے سے میں ان کو بلیک میل کرتا رہا ہوں یہ اسی طریقے سے بلیک میل ہوتے رہیں گے اور یہ جو ناب میں اپنی مان مانی کرتا رہوں گا اور مجھے کوئی اقتدار سے نہیں نکال سکتا یہ تیری بھول تھی اور اب آگے تیری بھول ہے ابھی تم نے منتقی انجام تک پہنچنا ہے ابھی جو تم بھٹو بننے کی کوشش کر رہے ہو نا تو وہ ابھی یہ ایسے والی چیز ہونی ہے ابھی ٹھیک ہے تو اس لیے میں وہ انٹرویو سن کے صرف میں نہیں ہسا یا مجھے ایسے عجیب سنی لگا ہر بندے کو لگا ہے تو اس کے نیچے آپ کومیٹس بھی پڑھ سکتے ہیں تو یہ وہ ہمارا معصوم وزیر اعظم ہمارا نا کردہ گناہوں کا وزیر اعظم جو ہے وہ آیا ہے اور اس نے اپنی معصومیت کا رونا رویا ہے وہ بچارہ بھولا ہے اس کے اس کے برے بھلے کہا کو معاف کیا جائے اور وہ بچارہ بہت ہی مسکین ہے اب ہم کیا کریں ٹھیک ہے اگلی ویڈیو تک اجازت یہاں یہ مغرب کا ٹائم ہے اور ہم جناب آپ کے لئے ہم نے بڑی اچھی ویڈیو بنائی ہے وہ جو کہ عمران خان نے اپنی معصومیت ظاہر کی ہے تو میں نے کہا لوگوں کو بتا دوں کہ یہاں کڑا معصوم سی بچارہ کنہ آلے باسو کھان دا سی کیونے پتہ نہیں سی نا لگ دا وہ وہ کیون سا وہ ایک مشہور ہے وہ شدولہ شاہ دے چوئے ہوں دے نہیں کون دے نہیں معصوم ان الخطاب بچارہ آئے 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 کبھی زندگی میں اس نے ظلم نہیں کیا ریحام خان نے اس کو کہا تھا کہ جناب مجھے پہلے شادی پہ کیا توفہ دے رہے ہو تو کہنے لگا میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں اس نے کہا ہے یار جی میں نے کو غلط بات کہہ دی ہے تو بات یہ ہے کہ یہ اخلاقیات کا سبق دینے والا جو بندہ ہے نا یہ بہت ہی گھٹیا کردار کا مالک ہے ٹھیک ہے اور ابھی بھی یہ مراد سعید کو اپنے زمان پارک میں چھپا کے بیٹھا ہے وہ تو حکومت کی کمزوری ہے نا مجھے لوگ کہہ رہے تھے سر جی تُسی شیدہ ٹلیدہ نہ آنی لیندہ ہے تُسی مراد سعیدہ نام نہیں لیتے حماد اذر کا نہیں لیتے یہ سارے جو گرفتار ہونے ہیں میں نے کہا جی یہ بلکل سامنے پھر رہے ہیں یہ میری ڈیوٹی بھی لگا دے نا تو قسم خدا کی میں ہفتے کے اندر ان کو جنرل لے آؤں اتنے سب لوگوں کو پتہ ہے یہ کہاں ہیں شیدہ ٹلی کہاں ہیں حماد اذر کہاں ہیں ان کو کوئی زمین نکل گئی ہے یا آسمان کھا گیا ہے حکومت نہیں پکڑنا چاہ رہی ٹھیک ہے نا تو اس لئے اب ہم کہہ رہے ہیں آپ کو کہ مراد سعید جو ہے وہ اس کے گھر میں بیٹھا زمان پارک میں بیٹھا آپ جا کے چھاپا تو ماریں ٹھیک ہے کہ آپ کو شکریہ کرتے ہیں ٹھیک ہے موسیقی